یہ تصویر ہے ہرنہ کے کرنا لکی ہے کل بھی ہم نے آپ کو معاملہ دکھایا تھا نرلوکیڑی ہلکے کے سندیر گاؤں کا معاملہ آیا تھا سامنے چیز پال پنتانیس ورسیاں کسان کو اپسی رنجز کے چلتے اپس جمینی واد کے چلتے اس کو کلہاریوں سے کار دیا جاتا ہے جس کے چلتے آج وہ پریجن کونچے ایس پی سے ملنے کیونکہ ان کا کہنا ہے ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی اروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی جس کے چلتے آج یہ ماملہ پورا کیا ہے وہ پریوار والوں سے جاننے کا پریاجر کریں گے کیونکہ کہنا چاہتے ہیں جو پریوار سے پریاجر کر رہے ہیں ایک اداس ضرور ہے دینا سچی والے میں ان کی طرف سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی اس کو دے کر آج ایس پی سے ملنے پہنچے ہوئے ہیں لیکن ماملے میں ایک یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور پورے ماملے کی پرس کی طرف سے انیسٹیگیشن کی جا رہی ہے پیتا اور کتر پر ہارڈیو سے سیس پال کو کٹ کر اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے جاننے کا پریاجر کرتے ہیں کیا ہے کیونکہ معاملہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ایک نرمم حتیہ کر دی گئے کسان کو جال ساجی کے تحت اس میں جو شامل موقع پر نام جانتے ہیں امیلال اور اس کا بیٹا مامو اور اس کا بیٹا وہ ان کی پتنیاں ایک دن پہلے بھی انہوں نے جمین کے ویواد کو لے کر گھر پہ آ کر ہمیں دھمکی دی کہ اس زمین کی طرف گئے یا دیکھا تو سب کو جان سے مار دیا جائے گا حالانکہ اس کے بعد بھی انہیں صبح وہاں کھیت میں اکھٹے ہو کر کلہاڑی سے حتیہ کر دی گئی اس کے بعد ایسے چو ساپ بیان دیتے ہیں کہ انہوں کو گرفتار کر لیا یہ کر لیا لیکن کوئی کاروائی ہوئی صرف گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کسان ہیں انپڑ ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی بلکل بھی اس لئے ہم آپ کے میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئی یہ بات سبھی اپنے سی ایم تک ایس پی تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس پر جلد سے جلد کاروائی کی جائے کتنے لوگ سامل تھے اس میں اس میں امیلال اس کا بیٹا مامو اور اس کا بیٹا اور ان کی پپتنیاں زمین کے ویواد کو لے کر حتیہ کی گئی ایک زمین تھی اس کو ہم نے مطلب ایک نمبر میں طریقے سے ریجسری کرا کے خریدا گیا اس کے بعد انہوں نے دمکی دی کہ اس زمین کی طرف نہ دیکھے کیونکہ ان کا اوید کا وجہ تھا اس کے اوپر ایک اکڑ زمین تھی وہ لگ بگ سات کنال زمین تھی وہ اس کے اوپر یہ ویواد چلتے ہوئے اور انہیں اس ویواد کے چلتے کلہاڑی سے نرمم حتیہ کر دی گئی ساوکانتیم سنسکار ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم صرف گمراہ کیا جا رہا ہے پولیس کے طرف سے جو ایسے چو ہیں کور سنگھ جی وہ کبھی تو کچھ بیان دیتے ہیں کبھی کچھ بیان دیتے ہیں ہمیں کوئی سنتوشی نہیں کسی پرکار کی بھی اگر ایسے ہی چلتا رہا تو عام آدمی کہا جائے گا کس کے پاس ہم اپنی گوہار لے کر جائے میں ان کا جی بانجا لگتا ہوں اب کس سے ملنے آئے ہیں اب ہم اپنی گوہار لے کر آئے ہیں لیکن ہمیں کوئی کسی طرح سے کوئی سنتاؤں کوئی مدد کا کوئی کچھ نہیں مل رہا ہماری یہ مانگا کہ آروپیو کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے ہماری ڈیڈ بوڈی تلپنا چالا ہسپیٹل میں یہ اور ہم اس کا انتین سسکار بلکل بھی نہیں کریں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایسے ہی چلتا رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے چل کے ہم اگر روڈ جان کیا کہیں گے کس لئے آپ یہ پہنچیں یہ یہ سر جام نے لگ بگ اسی پانچوں میں مینے کے ٹھاران ستاری کو پڑوسیوں سے لگ بگ سات کناڑ بارہ ملے جنگ آیا مول لی تھی اس میں کیا انہوں نے کھندک ہوگی بھی انہوں نے مول کیوں خرید لی گئی تو اس وجہ انہوں نے کھندک رکھتے ہوئے ایک دو دن پہلے گھر پہ آکے دم کی دیکھے گیا کہ اس کھیت میں گئی ہم تمہیں پورے پریوار کو جان سے مار دیں گے لیکن اس بات کو ہم نے انسونا کر دیا بھی چلو کوئی بات نہیں ہے تو ایسے گسے میں بول رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہمارا بھائی سیس پال سو بھائی کھیت بھائی کرنے کے لیے گیا تو اس نے سو بھائی لگ بھگ پانچ ساڑے پانچ بجے کے آس پاس اکیلے کا اس کا موقع پا کر وہ پہلے ہی پلاننگ کے اطاحت وہاں پہ جو بھی پانچ سے دس جو بھی لوگ کی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اس کا اکیلے کا وہاں پہ گھیر کے جان لے بہت کلاڈی کلاڈی سے ہم لکھی آجی جو کہ پولیس نے برامت بھی کی ہے جو فیلحال کتنے لوگوں کو ہراست ملیا تو ہمیں اب کچھ ابھی تک ہمارے کو کچھ کلیر نہیں بتایا گیا سر کس کو گرفتار کر دیا جائے تو آپ کب تک سر جب تک گرفتاری نہیں ہوں گی جب ہم نے جو بھی نام دیا ہم تب تک سنسکار نہیں موقع واردات میں چار سے پانچ لوگ شامل تھے جس کا کوئی کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور ہم پہ دباب ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سب کا انتیم سنسکار کر دو کون دباب ڈال رہا ہے پولیس پرشاشن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی ڈیڈ بوڈی وہاں سے لے کر جاؤ اپنے ڈیڈ بوڈی کا انتیم سنسکار کرو اور اس کے علاوہ اروپیوں کے پاس ایک اروپی کے پاس اسلاہ بھی ہے اور ہماری یہ مانگ بھی ہے کہ ان سے جل سے جلد پولیس کاروائی کر کے ان سے اسلاہ جبت کریں اور ان کے لائسنس کو برخواست کرنے کی کاروائی پورے پریوار کو دھمکی اب ہمارا ایک ویکتی مارا گیا ہے تو ہم کوئی بھی سرکشت محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکل بھی اب ان کے پاس اسلاہ بھی ہے جب کلاری سے ہمار سکتے تو اسلاہ سے تو ایک سیکنڈ لگتا ہے جان لینے میں بندوق بھی ہے اس کے پاس سیرو میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طرح ہیں جنہوں نے کل ہاتھیا کی ہے مامورام اور اس کا بیٹا دیپک جنہوں نے ملکر کی ہے اور بھی لوگوں کے نام بتاتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار ہے جس کے چلتے پورے پریوار میں ابھی در بنا ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں سرکشت اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں جس کے چلتے اب پرشاشن سے ان کے جو ہتھیار ہے وہ بجبت کرنے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے